میں ہوا کمیزمان ممتاز چمالی آج سندھ ہائی کورٹ میں کمسن بچی کے مبینہ اگواہ کیس میں ہم درخواستوں پر سماعت ہو رہی ہے اور آج جو ہے ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا عدالت کی جانب سے اس پر بھی آج فیصلہ ہوگا تو تفصیل آپ کو بتائیں کہ جیسے گزشتہ سماعت پر جو دو ملزمان ہیں جس میں ایک نکاح ہوا ہے اور ایک گواہ ان کی درخواست زمانت پر دونوں خریکین کے دلائل مکمل ہو چکے تھے جس پر عدالت نے ان کی درخواست زمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا تھا جو کہ آج سنایا جائے گا ساتھی ساتھ ایمیلو رکوانے سے متعلق جو درخواست دائر کی گئی تھی ملزم کے جانب سے اس پر بھی آج سماعت ہوگی اور چالان کی منظوری کے خلاف جو درخواست ملزم کی جانب سے دائر کی گئی ہے اس پر بھی آج سماعت ہوگی یہ تمام سماعتیں جس سلاودین پہور کی عدالت میں ہوگی اور اب سے کچھ دیر بعد ممکنہ طور پر امکان ہے کہ درخواست پر جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ فیصلہ بھی سنایا جائے ساتھی ساتھ ایمیلو کی درخواست پر آج دیکھتے ہیں کہ کیا مزید پیش رپت سامنے آتی ہے چونکہ مدد مقدمہ کا یہ موقف ہے کہ جتنا جلد ہو سکے ایمیلو کر آیا جائے اور چونکہ چالان میں تین سو پچھتر کی دفاعت لگائے تھے اور بعد میں وہ دفاعت جو ہے وہ ہٹا دی گئے تھے اس بنا پر کے جب تک ایمیلو نہیں ہوتا اور چالان کی منظوری کے خلابی انہوں نے درخواست دائر کی ہے ملزم کے جانب سے کہ چالان کی منظوری جو ہے وہ غیر قانونی ہے ان کا یہ موقف ہے ملزم کے وکیل کا کہ صرف سنچالل ریسٹرینڈ میریج کے دفاعتی جو ہیں وہ لگ سکتے ہیں نہ ہی انسانی سمگلنگ اس میں ہوئی ہے نہ ہی کوئی اغواہ اس میں ہوا ہے نہ ہی دیگر چیزیں اس میں ہوئی ہیں لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح یہ چالان منظور ہوئے وہ غیر قانونی ہے انہوں نے عدالت سے یہ صدا کی تھی کہ یہ فیصلہ بھی کالا دم کرا دیا جائے اب آج کا دن انچائی اہم ہے کمزل بچی کے مبینہ اغواہ کیس میں اگر آج ایمیلو پر کوئی پیشرفت آتی ہے تو کیس میں ایک بڑی ڈبلیمنٹ ہوگی ساتھ ہی ساتھ ملزمان کی دیکھتے ہیں کہ زمانتیں ہوتی ہیں جہاں ملزمان کی زمانتیں ایک بار پھر مسترد ہوتی ہیں اس سے پہلے بھی ایڈیشنل ڈسٹک انسیشن جج نے ملزمان کی زمانتیں مسترد کر دی تھی جب انہوں نے ایڈیشنل ڈسٹک انسیشن جج کی عدالت میں زمانتیں دائر کی تھی اور عدالت نے یہ واضح کہا تھا کہ ملزمان کا پڑا کردار ہے ملزمان نے یہ تک نہیں دیکھا تھا کہ لڑکی کی جو عمر ہے وہ کتنی ہے اگر آپ جب بھی کوئی شخص نکاح پڑھاتا ہے تو کم سے کم ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ڈاکیومیٹس دیکھ لیں کہ جس بچی کا وہ نکاح پڑھا رہے ہیں ان کی عمر کیا ہے کس کی بیٹی ہے کہاں سے آئی ہے کوئی عطا پتا خیر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب تک کے ریکارڈ کے مطابق کہ ملزم کی جانب سے اگنور کی گئی تھی یا نہیں دیکھے گئے تھے خیر ان کی زمانت ایڈیشنل ڈسٹرک انسیشن جج کے عدالت نے مسترد کر دی تھی بعد میں انہوں نے جو ہے سندھائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور سندھائی کورٹ میں دلائل ہوئے تھے اور دلائل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ ان کی زمانت نہ دی جائے لہٰذا ملزم کے وکیل کے عدالت اسطاع کی گئے کہ ان کی زمانتیں دی جائے لیکن مدد مکنمہ کے وکیل نے نہ صرف ان کی زمانتوں کی مخالفت کی بلکہ ایک زبردست بھی دلائل دی جبرانگرہ سر نے یہ موقع فقط تیار کیا کہ یہ وحی ملزم ہے جنہوں نے اطراف بھی کیے ہیں اور یہ وحی ملزم ہے نہ انہوں نے بچی کی عمر دیکھی نہ بچی کے دستاویزات دیکھے نہ اس نکاح میں ولی تھا نہ ہی کوئی وکیل تھا تو کیسی یہ نکاح جو ہے پڑھایا گیا خیر اس میں چالان میں بھی ان کا بڑا کردار جو ہے پولیس کی جانب سے ظاہر کیا گیا ہے اس ملزم کے ملزمیانی غلام مستقی